دلی نسی آر میں برطی فضائی عالدگی پر سپریم کورٹ نے پنجاب سرکار کو بہت سخت ہدایت دی کہا اگر یاستی سرکاروں کو لوگوں کے فکر نہیں ہے تو انہیں افتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے عدالت نے ذریع باقیات نہ جلائے جانے کو یقینی بنانے کا دیا حکم پیاز کی بڑتی قیمت وکر کنٹرول کیلئے مرکزی سرکار نے کئی اقدامات مرکزی وزیر رام بلاس پاسوان نے کہا کہ جمعہ خوروں پر سرکار کی ہے کڑی نظر جلد ہی بازار میں آئے گی نئی اور درانداتی پیاز کانپور میں وزیر زراز سور پرطاب شاہی نے محکمہ زراز کے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی ذریع سائنس دانوں کو تین سال کا روڈ میٹ پیار کرنے کی دی ہدایت کسانوں سے ذریعی باقیات جلانے کی وجہے کھار کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی اور بیس میں بین الاقوامی کانفرنس میں حصہ لینے آئے ایک ہتتر موالی کے خصوصی مہمانوں نے سخت حفاظتی بندوبست میں تاج محل کا کیا دیدار تاج محل کی تاریخ اور اس کی بچی کاری کا بارے میں حاصل کی معلومات آدھ آپ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں میں فرید عارف صدیقی خبریں اب تفصیل سے ڈلی انسیار میں ہوا چلنے سے آلودگی کی سطح میں کچھ کمی آئی ہے فضائی آلودگی کی سطح بہت سنگین سے سنگین کے زمرے میں آگئی ہے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گردابی توفان سے آج اور کل راجستان پنجاب ہریانہ اتر پردیش اور ڈلی انسیار سمیت شمالی میدانی علاقوں میں بارش کے آثار ہیں جس سے صورتحال میں بہتری آئے گی حالانکہ آج ہی کئی شہروں اور مہانگروں میں فضائی کوالیٹی گوشوارہ کافی سنگین کے زمرے میں ہے ڈلی انسیار میں بڑھتی آلودگی پر سپیم کورٹ نے پنجاب سرکار کو بہت سخت لے جائے میں ہدایت دی ہے سپیم کورٹ نے کہا ہے کہ جمہوری سرکار سے ذریع باقیات جلانے اور عرضگی پر کنٹول کرنے کے معاملے سے نپٹنے کے لیے مزید اقدامات کی امید کی جاتی ہے سپیم کورٹ نے کہا کہ اگر ریاستی سرکاروں کو فکر نہیں ہے تو آپ کو اخدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے سپیم کورٹ نے کہا کہ لوگوں کو صرف مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جا سکتا پنجاب سرکار سے ذریع باقیات نہ جلائے جانے کی اقینی بنانے کو کہا ہے سپیم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ ضابطوں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پانے جانے پر کسی کوئی بخشا نہ جائے گجرات گجرات اور مہراش میں تیز ہوایں چلنے کا خطرہ منڈ رہا ہے لیکن سنگین گردابی طوفان کی شک اختیار کرنے سے پہلے ہی طوفان کمزور پڑ چکا ہے طوفان کے کل دو پہر سے گجرات کے جزیرے کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان ہے ماہرین کے مطابق طوفان اس کے بعد اور بھی کمزور پڑ جائے گا طوفان کے کل گجرات کے ساحل کو پار کرنے کا امکان ہے اس درمیان سبی حواظتی اور راہت ایجنسیاں پوری طرح مستعد کر دی گئی ہیں ماہیگیروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے پیاس کی بڑتی قیمتوں اور ان پر جلد کنٹرول حاصل کرنے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے آج سارفین کے امور کے مرکزی وزیر رام بلاس پاسوان نے آج وزارت کے آلاف سران کے ساتھ میٹنگ کی میٹنگ کے بعد مرکزی وزیر نے ٹویٹ کر کے کہا کہ پیاس کی جمع خوری پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے بہت جلد بازار میں نئے اور درامداتی پیاس کی فرامی بڑی تعداد میں شروع ہو جائے گی جس سے قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی انہوں نے کہا کہ میڈیا اور عام لوگ بھی پیاس کی قیمتوں کو کس طرح کم کیا جائے اس پر اپنے مشورے سوشل میڈیا پر ویپ کے ذریعے وزارت کو دے سکتے ہیں رام بلاس پاسوان نے بتایا کہ بازار میں پیاس کی فرامی بڑھانے کے لیے مصر ترکی ایران اور افغانستان سے پیاس درامد کرنے کی کوشش جاری ہے وزارت خارجہ وزارت زراد سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان ممالک سے بات کر کر کے نیجی کمپنیوں کو پیاس درامد کرانے کی سہولت دستیاب کرائیں فلحال پیاس کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی سرکار اپنے بفر سٹاک سے مسلسل بازار میں پیاس فراہم کرا رہی ہے مہاراست میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جلدی نئی سرکار بنانے کا اشارہ دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی شیوسینہ کے ذریعے کسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے بلائی گئی میٹنگ میں حالکہ سرکار کی تشہیل پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر صدیر منگٹیوار نے ریاست میں نئی سرکار کی جلدی تشکیل کے پھر سے اشارے دیئے ہیں دونوں فریق کسانوں کو بے وقت بارش اور فصلوں کو ہونے والی نقصان پر متفق نظر آئے سرکار بنے گی آپ کو یہ خبر کوئی بھی کشن مل سکتی ہے یہ میں نے کہہ دیا کب تک ملے گی اس کا بھی تو انتجار کرو سبر کا پھل مٹا ہوتا ہے وہیں انڈیا کی مامین پارٹی ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کا بھی سرکار کی تشکیل سے جڑے معاملے پر آج ایک اہم بیان آیا ہے پارٹی کے صدر رام داس اٹھاولے نے کہا ہے کہ اگر شیو سینہ اتحاد بنانے پر متفق نہیں ہوتی تو بھارتیے جنتہ پارٹی کو اکیلے ہی سرکار بنانی چاہیے شیو سینہ میں جو ڈیڈ لوگ ہے اس میں کوئی نیا کوئی فرمیلا اور ایسا کجھا نہیں دی دکھ رہا ہے پر اگر شیو سینہ ساتھ میں آتی نہیں ہے تو بی جے پی کو میرا نمبر اوان ہے کہ ایک سے پاس پلس پندرہ اسی طرح ایک سو بیس کی سٹرنگت آپ کے پاس ہے تو ایج اے سنگر لارج ایس پارٹی کے روپ میں آپ کو سرکار بنانے کادیگار ہے آپ سرکار بنائیے اور جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے میدان میں اترنا چاہیے ایوڈیہ تنازع کے ممکنہ فیصلے کو لے کر ریاست کے ایڈی جی پروسیکیوشن آسو توش پانڈے نے ایوڈیہ پہنچ کر کماند سنبھال لی ہے ایوڈیہ تحفظ کے لیے ایوڈی جی پروسیکیوشن آسو توش پانڈے نے سرکیٹ ہاؤس میں پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ کی ایوڈیہ کے تحفظ میں سیویل پولیس کے ساتھ پی اے سی اور آر ایف کو لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایٹی سی بھی ایوڈیہ پر نظر رکھ رہی ہے خفیہ ایجنسی کو چوکس کر دیا گیا ہے درون کیمرے کی نظر میں ایوڈیہ کی نگرانی کی جائے گی ایوڈیہ کے سبھی انٹری پوائنٹ بیریر لگایا کر چیکنگ کی جائے گی بڑی تعداد میں پی اے سی کے جوان ایوڈیہ پہنچ چکے ہیں ریلوے سٹیشن بس سٹیشن ہوتل دھرمشالہ سبھی پر پولیس کی نظر ہے ایڈی جی پروسیکیوشن اشوز پانڈے پہلے بھی ایوڈیہ میں ہوئی دھرم سنسد کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرا چکے ہیں جس کو لے کر ایک بار پھر انتظامیہ نے آسو توش پانڈے پر بھروسہ جتایا ہے دیکھیں اس میں جیسا کی آپ کو بدت ہے کہ جو شہر ہے وہ جیسا نارمل ہے ویسے ہی چل رہا ہے سکولز بھی کھلے ہوئے ہیں سبھی چیزیں نارمل ہیں اور ہماری جو کوشش رہے گی وہ یہی ہے کہ نارمل سارا ایٹموسفیر رہے اور سبھی لوگ اپنا جیوانی اپن کریں ہمارے فوکس بیزبل پولیسنگ پہ ہے جو پولیسنگ ہے وہ موبائل رہے گی ویزبل رہے گی اور لوگوں کے اندر میں سرکشہ کا وطہ ہونے گی کوہرے کا آغاز ہونے سے پہلے ہی شمالی ریلوے نے پختہ انتظامات کی تیاری شروع کر دی ہے شروعات میں شاملی ریلوے میں ٹرین کے تاخیر سے آنے پر مسافروں کے لیے موبائل پر اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ کولڈ ویو پیٹرولنگ بڑھائی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی دھند کی صورت سے نفٹنے کے لیے شمالی ریلوے نے اپنی سبھی ٹرینوں میں جی پی ایس سے آرازتہ فارک سیف ڈیوائیز بھی لگا لی ہے اتر نیلوے کے مطابق ٹرین کے لیٹ ہونے کی ستھی میں یاتریوں کو ان کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر سوچنا بھی دی جائے گی جتنی بھی گاڑیاں ایک گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہوں گی وہ پیسنجرز کے موبائل پر ان کے انفرمیشن چلی جائے گی جو پہلے نہیں آتے گی کیٹرینگ سٹالز پہ ہم لوگوں نے ان کو کنٹینیسلی کھولنے کے لیے بول دیا ہے آر پی ایس کو ایلیٹ پہ رکھا ہے کہ وہ اگر پیسنجرز زیادہ بیٹ کر رہے ہیں کوئی اور اسو بیدھا یا کوئی ہیلپ لائن کے لیے وہ آر پی ایس ہمیشہ مہا ایلیٹ رہے گا گھنے کوہرے اور دھند کی ستیزنے پٹنے کے لیے اتر ریلوے اپنی سبھی ٹرینوں میں جی پی ایس یکت فاغ سیف ڈیوائس بھی لگائے گا ڈیوائس سے پائلٹ کو ٹریک پر ہونے والی تمام گتی ویڈیوں کی جانکاری ملتی رہے گی فاغ سیف ڈیوائس ایک ایسی چیز ہے جو ایک جی پی ایس ڈیوائس ہے جس میں ہر سگنل ایک میپنگ کر دی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ سگنل اپروچ ہوتا ہے تو اس کو ایک ڈرائیور کو آڈیو ویشول ایلیٹ آ جاتا ہے کہ سگنل آنے والا ہے اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ اس کا آسپیکٹ کیا ہے رال ہے ہرا ہے یا یلو ہے امید کی جانی چاہیے کہ اتر ریلوے کے ان تمام کوششوں سے آنے والے دنوں میں یاتریوں کو سمیہ پر اور صحیح جانکاری مل پائے گی تاکہ ان کی یاترہ سخت اور آرام دے ہو سکے گرونانک دیو جی کے پانچ سو پچاس میں جن موتسو کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ ونکیہ نائیڈو نے پنجاب اسیملی کے خصوصی سیشن سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ گرونانک دیو جی نے جو پیغام دیا ہے وہ آج کے دور میں بھی اتنا ہی بامانی ہے جتنا پانچ سو سال پہلے تھا گرونانک دیو جی'sی کا مجھو کے ادنا نسلام پہلے تھا میرے گرونانک دیو جی آسیا پاکے مدیو سال پاکے گرونانک دیو سماجی ہمہنگی بھائیچارے اور اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کی قیادت میں نیدلی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں رسس اور مسلم توقع کے کئی سینئر ممبران شامل ہوئے اس میٹنگ میں سبی ممبران نے سماج میں امن اتحاد اور بھائیچارے کے تانے بانے کو مضبوط کرنے پر زور دیا دیش میں جو سوہارد کٹ کی دور ہے وہ کسی بھی حال میں کمزور نہیں پڑھنی چاہیے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سماج کا سبھی ورگ آج اس بات کے لیے تیار ہے کہ آیود دیہا کے معاملے میں بھی جو بھی ورڈکٹ آئے گا وہ سب کو سویکار ہے پردان انتی نرین مودی جی کا یہی سنکلف ہے کہ سماج کی جو ایکتہ ہے جو ملک کا سوہارد ہے وہی سماوشی وکاس کی یہ ہائیوے کو مضبوط کرنا کانپور میں واقعے چند شیکھر آزاز ذرعی اور تقنیقی انورسٹی میں وزیر ذرا سور پرتاب شاہی نے کہا کہ آب و ہوا میں تبدیلی کو دیکھتے ہوئے سائنس دانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فصلوں پر پڑھنے والے اثرات موسم پر مبنی بیجوں پر تحقیق کے بارے میں تین سال کا روڈ میپ تیار کریں وزیر ذرا نے کہا کہ ذرا سائنس دان آب و ہوا کے اثرات دیگر وجوہات سے بیماری پیدا کرنے والی فصلوں کے بارے میں کسانوں کو ایڈوائزری جاری کریں جلوائی پریورتن کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں جو فصلوں کے اوپر پربھاو پڑے گا اس درشتی سے موسم آدھاریت بیجوں پر اس کا سود کرنا اور اس کو اتپادن کی جانے پر سرشا ہوئی اس بات کے لیے بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ سبھی ڈپائٹمنٹ اپنے دھائی تین سال کا روڈ میپ تیار کریں کہ اپنے اپنے ڈپائٹمنٹ کے بیتر انہیں کیا کرنا ہے اور جلوائیو کے پربھاو سے یا انہی کارنوں سے جو روگ جنیت حصل اپنوں پر روگوں کا پربھاو ہو رہا ہے اس درشتی سے بھی یہ اپنی گتویدی کو بڑھا کر کے اور ان کے بارے میں کسانوں کو وہ ایڈوائزری اپنی طرف سے جاری کریں ساتھ میں بشویدالے کی سکشاکے کو اسطر کرنے اور اس کے مانکی کرنے کے لیے اپنے ڈپائٹمنٹ کے ایکلیڈیشن کرائے جانے کا درشتی سے اس کے کنڈیشنز ہیں ان کو پلفل کیے جائیں اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس سیکشک پد سیکرٹ ہیں ان کے بھرتی کی درشتی سے اس کی بہتستہ کی جائیں فیلوہ فصلوں کی ہو رہی کٹائی پہ وزیر زراد نے کہا کہ زرائی باقیات کے جلانے کی واقیات کی روک تھام کے لیے انورسٹی کو آسان طریقوں کا پتہ لگایا جانا چاہیے وزیر زرائیت نے کسانوں سے فصلوں کے باقیات کو جلانے کی جگہ اس کا استعمال کمپوسٹ کی شکل میں کھیتی میں کرنے کی اپیل کی سیدھا یہ جانکاری مل جاتی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے کہ کس پلات کے بھیتر جو ہے وہ پرالی جلائی جا رہی ہے اور جو اتر پردیس میں جلائے ہیں ان کے خلاف ہم لوگوں نے کچھ جلوں کے بھیتر کاروائیاں بھی کی ہیں ساہاں پور کے بھیتر کاروائی کی ہے بارہ بھنکی کے بھیتر کاروائی کی ہے تو جہاں یہ سنگیان میں آ رہا ہے کاروائی کر رہے ہیں لیکن کاروائی سے زیادہ ضرورت ہے جاگ رکھتا کی اور میں کسان بھائیوں سے یہی اپنی کروں گا کہ وہ حصل اوسیس جلانے کی جگہ پر کرشی انٹروں کو لے کر کے اور اس میں پرالی کو اپنے کھیت میں پلٹیں اور پلٹ کر کے اس کا کمپوسٹ بنائیں راج سرکار کے اندر سرکار کی مدد سے اسی پرسنٹ اندان پر وہ کرشی انٹر دے رہی ہے اور اس لئے کسان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جلا کر کے اپنے کھیت کا نقصان کرنے کی جگہ پر اور وریا ورن کو نقصان کرنے کی جگہ پر اس کا استعمال کمپوسٹ کے روپ میں کر کے اور اپنے اتبادن کو بڑھائیں اور اس کے لئے ڈی کمپوزر بھی اپلپد ہے اور کسی جگہ سے وہ بہت سستہ ہے پندرہ سے بیس روپے کا ایک سیشی مل جاتی ہے اور ڈی کمپوزر سے اور پانی میں ڈال کر کے اس کو اور تیار کیا جا سکتا ہے تو اس کا بھی اپیو کریں گے تو وہ کمپوزر کے روپ میں ان کی پرالی بدل جائے گی اس کے لئے وہ پائک یہ جا رہے ہیں بیس میں بین الاقوامی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے اکھتر ممالک کے تقریباً دو سو سے زیادہ چیف ججز ماہرین قانون اور شانتی پرچارکوں نے سخت حفاظتی بندوست کے دوران آج تاج محل کا دیدار کیا ادوران چیف ججزوں کے ساتھ ترینی داد اور ٹویکو کے پانچمے صدر جسٹس انتھونی ایکویناس کارمونہ ٹوانو کے گورنر جنرل آئی کوہ لیسو تھیو کے ساویق وزیر آزم ڈاکٹر پکا ایتھینہ سمیت وزرہ سپیکر ماہرین قانون اور شانتی پرچارکوں کے بھی تاج محل کا دیدار کیا اس موقع پر گروپ فوٹو سیشن کرائے گیا اور گائیڈوں کے ذریعے تاج محل کی تاریخ اور اس کی پچیکاری کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی گئیں وقت کے ساتھ آئے ریشی کمار نے بتایا یہ ستر دیشوں سے راشتہ دھیاکش مکہ نائدھیش نائدھیش آئے ہوئے ہیں آج تاج محل کا دیدار کرنے پہ لئے یہ لوگ آئے ہیں یہ سیٹی موڈ سوری سکول لکنو کے نیوتے پر آئے ہیں اور یہ ایک بیسی انتراشتری مکھ نائدھیشوں کی سمیلنگ میں حصہ لیں گے آج یہ آگرا میں ہے اس کے بعد آج شان کو یہ نائدھیلی جائیں گے جہاں پر ان کا باہی ٹیمپل لوٹس ٹیمپل میں ان کا ڈینر ہے جہاں پر مانت سرسادن مانتری ماننی شریر رمیش پوکریال جی چیپ گست آئیں گے کل یہ کونسٹیوشن کلپ آف انڈیا میں ایک پرس کونفرنس آٹرس کریں گے جہاں پر مکتیتی ماننی شریف موڈ جی ہوئے انٹر میڈیا پبیسیٹی کارڈینیشن کمیٹی یعنی آئی ایم پی سی سی کی آج لکھنوں میں میٹنگ ہوئی کارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں مرکزی سرکار کے سبھی محکموں کے افسران نے حصہ لیا میٹنگ کا مقصد سرکار کے ذریعے چلائی جا رہے اسکیموں کا فائدہ لوگوں تک پہنچانا ہے میٹنگ میں اس بات پر تواللہ خیال کیا گیا کہ سبھی محکمیں آپس میں تالمیل کر کے کس طرح ان اسکیموں کو کی جانکاری لوگوں تک پہنچائیں میٹنگ کی صدارت پریس انفارمیشن ویرو لکھنو کے اڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آر پی سروج نے کیا انہوں نے کہا کہ سبھی محکمیں اپنے اپنے دفاتر میں پلاسٹک کے استعمال کو بند کر کے اس کی جگہ بہتر متبادل تلاش کریں میٹنگ میں اس بات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا کہ ہر دفتر میں ویسٹ منجمنٹ کی مشینیں لگائی جائیں تاکہ ری سائیکل کے ذریعے ماہولیات کی صورتحال میں بہتری لائی جا سکے میڈیا کارڈنیشن کمیٹی کی آج یہ پہلی بیٹھک یہاں پہ آجید کی گئی ہے اس کا مکھ دیش ہے کہ اپنے جتنے پارٹنرز ہیں جتنے بھی سنٹرل گورنمنٹ کے آپسج ہیں اور سنٹرل گورنمنٹ کے اور پاننسیل جو سوائت سمسطھائیں ہیں ان سب کو بھی یہاں پہ آئیں اور ان کے پبیسٹی ریٹڈ جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں پبیسٹی ریٹڈ جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ جو ہے ہم ان کے مادہم سے پی آئی بی کے مادہم سے پبیسائز کرسکے ہیں اس کے ساتھ سنٹرل گورنمنٹ کی جتنی جنکل ناڑکاری جنائے ہیں اس کی جو پبیسٹی پہ جس پہ جوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنے آگنائیجیسنز کو بتائیں اپنے آگنائیجیسنز کے مادہم سے ہمارے جو میمبر سے ان تک پہنچے اور اپنے اپنے دپارٹمنٹ میں اس چیز کا پرچار پرسار کریں ہردوئی کے چینی مل کے پیرائی سیزن کی شروع زلہ میجیسٹیٹ پلکٹ کھرے کے ذریعے کین کیریئر میں گنہ ڈال کر کی گئی مل کے ذریعے اس بار کسانوں کو گنے کی چھلائی کے بعد بچی گنے کی پتی کھیتوں میں نہ جلانے کے لیے بیدار بھی کیا جا رہا ہے جس سے فضا میں آلودگی نہ بڑھنے پائے آج کل دھان کی پرالی اور گنے کی پتی کو جلانے کی وجہ سے فضائی آلودگی کا خطرہ دکھائی پڑ رہا ہے اس سے نپٹنے کے لیے گنے کی پتی کو مشین سے مٹی میں ملایا جاتا ہے اور اس سے کھیت کی پیداوار بھی بڑھتی ہے شانوں کو پرشکشت کیا جا رہا ہے کہ گنے کی جو پتی ہوتی ہے اس کو جلانے کی بجائے اس کی سریڈنگ کر کے اس کو مٹی میں ملایا جائے اس کو ہم ٹریش ملچنگ کے نام سے یہ لوگ پریئے ہیں تو ہم نے اس تقنیق کو بریدز در پر زمین کے اتارا ہے اور تقریبا 65,000 ہیکٹیر ہمارے جو چننی ملک سیتروں میں 65,000 ہیکٹیر میں ہم نے ٹریش ملچنگ کی ہے ٹریش سریڈر ہم نے کسانوں کو پروائیڈ کیے ہیں اس سے سریڈنگ کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی بھاجت کر کے اس کو زمین میں ملایا جائے اور ٹریش ملچنگ کی جائے اس سے دو فائدے ہوتے ہیں نمبر ایک مٹی کی جاؤک سمتہ بڑھتی ہے دوسری اس کی پانی جو روکنے کی سمتہ بڑھتی ہے اور پانی کی بچت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جڑانا اس میں نہیں پڑتا ہے تو پردوشن میں بھی کمی آتی ہے یہ سیل کی لونی کی یونٹ میں آج پیرائی سنتر کا شبارہ موہا ہے یہ ستر ایک ستہ پہلے پچھلے ورش کے مقابلے شلو کر آگیا ہے جس سے کسانوں کو فائدہ ہوگا وہ اپنے کھیت جلوی کھانے کر کے اگلی فصل کی تیاری بھی کر سکتے ہیں اور صحیح سمتہ پہ ان کو واجب دام بھی مل جائے گا بدائیوں میں فرقہ ورانہ ہمہنگی کی علامت ککوڑا میلے کی ریاست کے وزیر مملکت بی ایل ورما نے شروعات کی بدائیوں کی جلہ مئیس ٹھیٹ کمار پرشانت اور ایس ایس پی اشوب کمار ترپاڑھی نے ککوڑا دیوی کے مندر سے لائی گئی جھنڈی کو گنگا میہ کی آرتی کر کے گنگا میں استعفید کیا ہے بدائیوں جلہ مقام کے ککوڑا گاؤں کے قریب گنگا کے ساحل پر لگے اس ملے کو روحیل کھنڈ کا مینی کند کہا جاتا ہے ملے میں پورے ایک ماہ تک گنگا کی کنارے ریت پر تمبووں کا شہر بسا رہتا ہے بریلی مرادعواد علیگہ ڈیویزنوں کے عقیدت مند بڑی تعداد میں یہاں پورے ایک ماہ تک کلپ واس کر کے گنگا میہ کی پوجہ ارچنا اور گنگا اسنان کرتے ہیں جو منی کم کے جانا منی کم کے نام سے جانا جاتا ہے اور بہت لمبے عرصے سے یہ ملہ کائی جو نیا پر ہوتا ہے ڈیرہ تمبو کا شہر کے نام سے کیول بدائیوں جنپد ہی نہیں آس پاس کے کئی جنپدوں سے اور کئی دنوں کے حساب سے لوگ یہاں پر ملہ میں آتے ہیں کل ملہ چھتر کو ہم نے چھے سیکٹرز میں ڈیوائٹ کیا ہے اور سبھی میں مجسٹریٹس اور پولیس کی ڈیوٹیز لگ گئی ہیں یہاں پہ ایک آس تھائی پولیس چوکی لگے گی واش ٹاور لگیں گے کوئی اپری اگھٹنا نہ ہونے پائے اس کے لیے ہم یہاں پہ فائر بریگیٹ کی بیوستہ کی ہیں اس سمپورن ملہ چھتر کو کانون بیوستہ کی اور نیایلے کے ہی درشتگت یہاں پہ ایک نیایک مجسٹریٹ کی بھی پوسٹنگ ماننی جنپدنیاں دھی توارا کی جا چکی ہے پریاس یہی رہے گا کہ میلہ شانتی پوروک سمپن ہو کسی بھی پرکار کی کوئی اڈچانے نہ آئے ملہ چھتر کو سی سی ٹی ٹی بی اور ڈرون سے نگرانی کی جائے گی ہمارے پاس سنائف اور ڈاگ نہیں تھے وہ ہمیں لکنو سے مانگا ہے جو سنائف اور ڈاگ بھی آئیں گے اور بام ڈسپوزلے سکوارڈ ای ایس چیک ٹیم کوری رہے گی اور ٹرایفک بیوستہ پر بھی ہم لوگ بیشیش دھیان دیں گے بیگت وارس جو اچھی بیوستہ بنی ہے اس کو بہتر کرنے کا پریاس کریں گے چونکہ اس ورس کچھ اور بھی چیزیں راشتی پردریس میں ہیں اس کو درشت کے درکھتے ہوئے ایکسس کنٹرول اور بھیڑ میں کوئی ہے اس طرح کے کھوراپاتی لوگ نہ کر کے کوئی اپدرو کر دیں اس کا بھی دھیان رکھا جائے گا ان کے چیکنگ فریسکنگ اور ایکسس کنٹرول پر دھیان دیں گے بلانپور میں آبی تحفوز کے لیے کیے گئے کاموں کا اثر نظر آنے لگا ہے یہاں گاؤں میں آبی تحفوز کے لیے اثر نو بنائے گئے طالابوں میں پانی بھرا ہوا ہے جس سے زیر زمین پانی کے سطح کو اوپر اٹھانے میں مدد مل رہی ہے وہیں گرمیوں میں پرندوں کے لیے بھی یہ طالاب مفید ثابت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ طالابوں کے اوپر لگائے گئے پیڑ پودوں کی وجہ سے ماحول کے تحفوز پر ہو رہا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے یہاں گڑھا تھا اور برسات کا پانی ادھر ادھر بہ جاتا تھا لیکن اب یہ پانی طالاب میں جمع ہو رہا ہے دلہ مجیسٹریٹ کشنا کملیش نے بتایا کہ آبی تحفوز کیلئے کیے گئے یہ کام کافی کارگر ثابت ہو رہے ہیں گڑھا گڑھا تھا پانی باہر سے آتا تھا بہ جاتا تھا اب یہ گھیر گیا بہنے نہیں پاتا ہے قریباً 1911 طالاب مندریہ کے تحت خودوائے گئے تھے اور اس کے آس پاس قریباً دہی لاکھے آس پاس بیکشار اوپن کیا گیا تھا جنپند میں کل 20 لاکھ سے اوپر پیڑ لگایا گیا تھے بہت تالاب کے آس پاس نیلی آراؤنڈ ڈھائی لاکھ کے آس پاس بیکشار اوپن کیا گیا تھا اس کے آترکت جو پہاڑی نالے ہیں اس پہ آگے ہم لوگ کا کچھ ڈیسلٹنگ کا کاروائی ہونا ہے اور چھوٹے چھوٹے منرگا سے چیک بند بنانا ہے جسی کی جلس انرکشن میں کابس ہوئی دہا ہوں تھا لکھنو کے ہیویٹ پالی ٹیکنک میں آج سے سالانہ کھیل کود مقابلوں کے ساتھ ساتھ تقریری مقابلے اور سخافتی پوراموں کی شروعات ہوئی جس کا افتتہ راج صبح کے رکن پارلیمنٹ سنجے سیٹ نے کیا ساتھی پارلیمانی فنڈ سے بنائی گئی سٹوڈنٹ ڈسپنسری اور نو تعمیر شدہ ورکشاپ کا افتتہ بھی کیا گیا سالانہ کھیل کود کے دوران کئی مقابلے بھی منقید کیے جا رہے ہیں جس میں اونچی کود لمبی کود اور دور کے مقابلے منقید کیے گئے اس موقع پر سنجے سیٹ نے کہا کہ کھیل کود سے جہاں جسم صحت مند ہوتا ہے وہیں دماغ بھی صحت مند بہتر ہوتی ہے اس سنسا کے ایک سو پندروں سال میں کھیل کود کی ایک پرتیوگتہ ہو رہی ہے جس کا اوت گارٹن آج ہو رہا ہے اور یہ الگ الگ جلوں سے آئے بچوں کی ایک پرتیوگتہ ہے اس پرتیوگتہ ہر سال یہ لوگ کرتے ہیں کبھی زونل کرتے ہیں کبھی یہ ڈسٹرک لیول کی ہے اور اس سے بچوں کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک پرتیوگتہ کی بھاونہ پیدا ہوتی ہے ان کو ڈسپلن ایک سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ایک سنسا کے لیے بہت اچھی چیز ہے ٹیم انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کا دوسرا مقابلہ کل راجکورٹ میں کھیل جائے گا پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں شکست کے بعد ٹیم انڈیا کا ارادت دوسرا مقابلہ جیت کر ٹی ٹوینٹی سیریز میں واپسی کرنے کا ہوگا تو وہیں بنگلہ دیش کی کوشش لگتار دوسرا مقابلہ جیت کر سیریز پر قبضہ کرنے کی ہوگی بنگلہ دیش کے خلاف گروہوار کو راجکورٹ میں ہونے والے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا جب میدان پر اترے گی تو ان کا ارادہ مقابلے کو جیت کر سیریز کو برابری پر لانے کا ہوگا محمود اللہ کی کپتانی میں بنگلہ دیش نے دلی میں ہوئے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے کو آسانی سے جیت کر بھارت کے خلاف ٹی ٹوینٹی میں پہلے جیت حاصل کی تھی بھارت کو پسلے کچھ سمیے سے ٹی ٹوینٹی پراروپ میں ویسی سفلتہ نہیں مل رہی ہے جیسی ٹیم نے ایک دیوہ سی انترازٹی اور ٹیسٹ میچ میں حاصل کی ہے بھارت کو اس سال آسٹیلا کے خلاف گھریلو سرجمی پر ہار کا سامنا کرنا پڑا جبکہ دکشن آفریقہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز برابر رہی نیامیت کپتان ویرات پہولی سہیت کو سینئر کھلالیوں کی گیر موضودگی میں یوہ کھلالیوں کے پاس اس سیریز میں اپنی شمتہ دکھانے کا موقع ہے بھارت اگر بانگلہ دیش کے خلاف سرنگھلا گھواتا ہے تو ان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ ان کی نظریں اگلے سال آسٹیلا میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی بھی شکب کے لیے ٹیم کو تیار کرنے پڑھتی کی ہے ٹیم انڈیا کے لیے میچ سے پہلے شکھر دھون کی فارم اور سٹرائک ریٹ بھی چنتہ کا بھی شئی ہے ڈلی میں بیالیس گیت میں اکتالیس رن بنانے والے دھون کی سٹرائک ریٹ اور فارم پر سوال اٹھ رہے ہیں اس کے علاوہ لوکیش راہول پر بھی دباؤ ہوگا جو ٹیسٹ ٹیم میں اپنی جگہ گوانے کے بعد ٹی ٹوینٹی اکادش میں اپنی جگہ پکی کرنے کی کوشش میں جھٹے ہیں پہلے ہی ٹو ٹوینٹی میں یوہ کی لالیوں سے کافی امیدیں تھیں لیکن سری ایس ایر کو چھوڑ کر کوئی بھی پروہاو نہیں چھوڑ پایا رشاپ پانتھ کورنال پانڈیا اور پسلے میس میں پدان پر کرنے والے آل راؤنڈر شیوام دوبے کو اپنی چائن کو صحیح ثابت کرتے ہوئے مشکل حالات پر یوگدان دینا ہوگا یہاں دیکھنا ہوگا کہ ٹیم پرابندن دوبے کو ایک اور موقع دیکھتا ہے یا نہیں بھارت کی انوہوہین گیتبازی بھی ٹیم پرابندن کے لیے چنتہ کا وشائی ہے تیز گیندباز خلیل احمد نے دلی میں چار اوگر میں سیتیس رن لٹائے تھے بھجوین چہل کورنال پانڈیا اور واشنگٹن سندر کی سپن تکڑی کو بھی ویروہ دیٹیم کی رن گتو پر انکش لگانے کے علاوہ بگیٹ کی چٹکانے ہوں گے دوسری طرف نو میچوں میں بھارت کے خلاب پہلے جیت درج کرنے کے بعد بنگلدیس کی ٹیم سرنکھلا جیتنے کی ارادے سے اترے گی پہلے میچ پہ ٹیم کے سب سے بڑے سٹار مشفکر رہے جنہوں نے ایک سو انچار سن کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے نابات ساٹھ رن بنائے تھے سینئر بللے باجوں تمیم اقبال اور شاکیب کی گہر موجودگی میں ٹیم کو رحیم سے ایک اور اچھے پردشن کی امید ہوگی بنگلہ دیش کے گیندباز وشیشکر سپینر امین اللہ اسلام اور تیز گیندباز شپیلو اسلام نے پہلے میچ پہ پروہائید کیا تھا وہ اس لائک کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر تیلی انسی آر میں بڑتی فضائی علودگی و سپریم کورٹ نے پنجاب سرکار کو بہت سخت اہدایت دی کہا اگر ایسی سرکاروں کو لوگوں کی فکر نہیں ہے تو انہیں اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے عدالت نے ذریع باقیات جلائے جانے کو یقینی بنانے کا دیا ہو پیاز کی بڑتی قیمتوں پر کنٹول کے لیے مرکزی سرکار نے کیے اقدامات مرکزی وزیر رامبیلاس پاسوان نے کہا کہ جمع خوروں پر سرکار کی ہے کڑی نظر جلد ہی بازار میں آئے گی نئی اور درامداتی پیاز کانپور میں وزیر ازراد صور پرطاب شاہی نے محکمہ ذرات کے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی ذریع سائندانوں کو تین سال کا روڈ میٹ پیار کرنے کی دہہ دائر کسانوں سے ذریع باقیات جلانے کے بجائے ہاتھ کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی اور بیس میں بین الاقوامی کانفرنس میں حصہ لینے آئے ایک ہتتر ممالک کے خصوصی مہمانوں نے سخت حفاظی بندوبست میں تاج محل کا کیا دیدار تاج محل کی تاریخ اور اس کی پچھیکاری کے بارے میں کی معلومات حاصل اسی کے ساتھ خبر ختم ہوئی اجازت دیجئے شب بخیر موسیقی